بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ طاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین ایک کلپ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا چل رہا ہے جس میں وہ اکمی خام خیالی میں فرما رہے ہیں بلکہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ بار بار میں نے یہ کہا رہے ہیں کہ دو فرقے مک گئیں ختم ہو گئیں زندہ لاشیں ہیں اور اب کوئی شیعہ نہیں ہوگا یا اہل حدیث نہیں ہوگا کلپ سمات فرمائیں پھر اس بارے میں ہم گفتو کرتے ہیں میں تو انہوں بار بار کہہ رہے ہیں دو فرقے مک گئے زندہ لاشا نہیں تو انہوں نظر آ رہی ہیں ان کی روح ختم ہو چکی ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ یہ دو فرقے ختم اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نسلن ہے جتنا عرصہ ان کی نسل چل جائے نیا کوئی بندہ نائل ہے حدیث ہوگا نہ شیعہ ہو کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھی حق کہاں سے ہو رہا ہے رہا کہ جو بندی اور بریلوی وہ تو اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہے وہ تو خود اپنے پر خود کچھ حملے کرتے رہتے ہیں وہ ان کی باتیں پبلی کے سامنے ہیں اب آپ نے قلپ سمات فرمایا تو پہلے ہم توجہ دلائیں کہ زندہ لاشی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بہو کے شجر عجیب و غریب ہیں کوئی پیدا ہوا ہے چچا اور بھتیجی کی جنسی قربت کے نتیجے میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے مامو اور نانا ایک ہیں اور کوئی پیدا ہوا ہے کہ جس کی پیدائش پہ چار چار لوگوں نے دعوے کیے ہیں کوئی جنگوں میں بھاگنے والے ہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں اور رسول کے قول کو ہزیان یعنی بکواس کہنے والے ہیں وہ لوگ تھے زندہ لاشی ہیں وہ لوگ ہیں زندہ لاشی ہیں مولا امیر المؤمنین اصد اللہ غالب الا کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ زندہ لاش تھے اور نہ ان کے ماننے والے زندہ لاش ہیں وہ بھی کررار غیر فرار تھے اور ان کے ماننے والے بھی کررار غیر فرار ہیں ختم ہوگا سلسلہ ان لوگوں کا جو دشمن تھے رسول کے اور رسول کے بعد آل رسول کے جنہوں نے ظلم ڈھایا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ پہ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو تشیعوں کی تبلیغ کا سبب بن رہی ہیں اور انہی لوگوں میں سے جو لوگ زندہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اہل بیت کے فضائل سننے کی وجہ سے اور دشمنیں اہل بیت کے جرائن سننے کی وجہ سے کہ جنہوں نے اوفیشلی اعلان کر کے اور قانونا قتل عام کو اور عورتوں کی عزتیں نوٹنے کو اور جلانے کو جائز قرار دیا انجینئر محمد علی مرزے صاحب اصل میں لہور کے اس دو بندی مدرسے کے ساتھ مل کر جس سازش میں مصروف تھے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کام ختم ہونے والا ہے لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور ساتھ میں دو بندی لہوری مدرسے کی بھی خام خیالی ہے نہ کبھی اہل بیت کا ذکر رکا اور نہ کبھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوگی یہ جو ہمارے مومنین دھوکہ کھا رہے ہیں انجینئر صاحب کی باتوں سے کہ جی وہ بنو امیہ کو برا کہتے ہیں تو شیطان کو برا کہہ کے کوئی ہم پر احسان نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے بنو امیہ کو برا کہہ کر نہ مودودی صاحب نے ہم پر احسان کیا بلکہ اپنی پاکیزگی کو بیان کیا ایک حد تک اور اگر انجینئر بھی بنو امیہ کی خامیوں کو بیان کر رہے ہیں تو ہم پر احسان نہیں کر رہے اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی بنو امیہ کے ساتھ ہوگا وہ در حقیقت اپنے مذہب کی خباست کا اعلان کرے گا البتہ بنو امیہ کی خباست کا دار و مدار ان سے پہلے والے لوگوں پر ہے جنہوں نے رسول کی ایک قول کو بخواس کہا جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا جنہوں نے رسول کی احادیث پر پابندی لگائی اب احادیث ختم ہو یا نہ ہو یہ الگ موضوع ہے لیکن آپ کے بڑوں نے رسول کے قول کو ہزیان اور بخواس کہا اور بعد میں رسول کے قول پر نشر و اشاعت کی پابندی لگائی اب یہ اور بات ہے کہ آپ بھی اسی ہزیان کہنے والے کا دفاع کریں اور آپ کے ساتھی لہور کے دوبندی مدرسے والے بھی اس جرم کا دفاع کریں کہ جی احادیث پر پابندی لگانے والے نے بہت اچھا کام کیا تھا اور پھر آپ یہ مل کے سوچیں کہ اب اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے گا تو چاہے آپ ہوں موڑن بن کے یا موڑیٹ بن کے اور چاہے وہ لہور کے مدرسے والے ہوں نظام امامت یا نظام امامت اور ولایت کا نام لے کے کہ در حقیقت وہ نظام امامت کیا ہے فاسق اور فاجر اور زانی بادشاہوں کے سسٹم کو پاکستان میں لانی کی سازش ہے اب ہم آج آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ مصر میں کتنی شیعت پھیل رہی ہے اور پھر بعد میں اگر موقع ملا تو اور ممالک کی بھی آپ کو سیر کرائیں گے تاکہ آپ کے ذہن سے نکل جائے آپ اگر جہلم کے کمرے میں بیٹھے ہیں تو نہ سمجھیں کہ ساری دنیا وہ ہے اگر بعض جاہل اور نادان وہ لوگ جن کے ماباپ کسی زمانے میں دوسرے مذہب میں تھے اور پھر وہ کچھ دن کے لئے شیعہ ہوئے پھر وہ اگر آپ کے ہاتھ میں چلے گئے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں زیادہ دن نہیں رہیں گے اگر ان کے شجر پاک اور پاکیزہ ہیں کیونکہ پاک اور پاکیزہ شجرے والے کبھی بھی رسول کے قول کو بقواس کرنے والوں کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتے اب آپ کے سامنے ہم ایک کلپ پیش کرتے ہیں مصر کے مشہور و معروف مبلغ اور وہابی آلم دین محمد سیدہ روسلانگا لانکہ تسمع ان قرية كاملہ في محافظة متاخمة قد دخل نصف اہلها في التشیع والنصف الباقی يراوح قد يدخل قريبا والمرء يتابع انہو تم رصد ما يزید على عشرین الفا من المسلمین من اہل السنة ساروا شیعتا في محافظة الاسکندرية وحدها هذا فضلا عما كان معلنا قد وعما لا يعلنوا ولا يدرا عنه شيء لأن مثله انما يدور في الخفر یہ معصوف کہہ رہے ہیں کہ مصر کے قرية میں آدھا قرية جو ہے وہ شیعہ ہو گیا اور آدھا ابھی شیعہ ہونے والا ہے اور کسی دن بھی شیعہ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسکندرية میں بیس ہزار اہل سنت مسلم شیعہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تحقیق جو ہوئی ہے وہ تو یہاں تک ہوئی ہے لیکن ان کے علاوہ کتنے لوگ شیعہ ہوئے ہیں جن کا علم نہیں ہوا وہ الگ ہیں تو آپ ذرا ہوش میں آ جائیں مصر کہ جو مرکز تھا ایک زمانے میں اہل سنت کا وہاں بھی الحمدللہ جرائم کو جان کے کن کے جرائم کہ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا جن لوگوں نے قول رسول کو بکواس کہا ازیان کہا ان کے جرائم کو جان کر اب آپ کے سامنے قلعہ پہ ایک مشہور و معروف وہابی مبلغ کے جن کا نام ہے علا سعید وہ سمات فرمائیں پھر ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اب یہ فرما رہے ہیں ان کا بھی ہم وغم یہ ہے اور یاد رکھیں کہ مصر کے ٹی وی پر اور مختلف چینلز پر اتنا موضوع بسکس کیا گیا ہے کہ لوگ تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں کہ اگر صرف اس پر ہم پروگرام کرنا شروع کریں تو شاید بیس گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ پوری پوری ویڈیو شاید ہم نہ لگا سکیں کیونکہ اس موضوع پر ویڈیوز بھری پڑی ہیں کہ کس طرح سے تیونس میں الجزائر میں اور مراکش میں شیعہ ہو رہے ہیں یہ موضوع بھی یہی رو رہے ہیں علیہ سعید کہ اس وقت کوئیت میں بحرین میں مصر میں اور مختلف علاقوں میں شیعت پھیل رہی ہو اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جو کوئیت میں رافضی ہیں مصری ہیں وہ ایک ہزار شیعہ ہو چکے ہیں فقط ان کی معلومات کے مطابق اب آپ ایک قریب سماعت فرمائیں کہ یہ عجیب و غریب شخص ہے یہ بھی ایک وہابی ملہ ہے اس کا نام ہے محمد الزعبی یہ شخص مشہور ہے پاگل قسم کی بدھوی عورتوں کی طرح سے شیعوں کو بددعائیں دینے میں اب یہ بددعائیں بددعائیں کیوں دے رہا ہے کیوں کہ مصر میں لوگ اہل بیت اس سے قریب ہو رہے ہیں اور اہل بیت کے طرفدار ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جنا نے رسول اللہ کی توہین کی ان پر ظلم کیا ان کی آل پر ظلم کیا ان کے خلاف سادشیں کرتے رہے منافقین ان کو پہچان رہیں اب ذرا کلپ سماعت فرمائیں ان کی بددعائیں سنیں اس کے بعد ہم کچھ ترجمہ کریں گے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اب یہاں ان کا دوسرا قریبت بعد میں آئے گا تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو شیعوں کو برباد کر دے شیعوں پر تو بلاؤں کو مسلط کر دے جس طرح سے تو انہیں آد و سموت کو برباد کیا اور پھر اس کے بعد لگاتار یہ شخص جملے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو شیعوں کو قتل کر دے یا اللہ تو شیعوں کو ہلاک کر دے یا اللہ تو شیعوں کو ہلاک کر دے اور بار بار یہ سب کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کتنی تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں خصوصاً مصر میں اگلا کلپ سماعت فرمائیں اس جاہل قسم کے وہابی ملہ کا کہ جو کسی پاگل شخص کی طرح سے بددوائیں دے رہا ہے اللہم عليک بالروافط اللہم عليک بالروافط اللہم عليک بالروافط اللہم جمد الدماء في عروقهم اللہم جمد الدماء في عروق مرجعیاتهم وامتهم وعلمائهم اللہم صلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء اللہم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم اللہم صلط عليهم السرطان اللہم صلط عليهم السرطان اللہم احفظ بلا جن منهم اللہم احفظ مصر اللہم محفظ مصر منہم اللہم محفظ المملكة العربیت السعودیت منہم اللہم محفظ الكويت منہم اللہم محفظ البحرین منہم اللہم محفظ بلاج المسلمین جميعا من الروافض اللہم علیکہ بالروافض اللہم علیکہ بالروافض اللہم مطہر ارضنا منہم اللہم منصورنا علیہم اللہم منصورنا علیہم اب یہ شخص بدعائیں دے رہا ہے کہ یا اللہ تشیوں کو برباد کر دے یا اللہ تشیوں کو برباد کر دے یا اللہ تو شیعوں کو مشکلات میں ڈال دے پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ یا اللہ تو ان پر جو ہے بلاؤں کو اور وباؤں کو جو ہے مسلط کر دے ان کے رگوں میں خون کو جمع دے ان کی پیٹ میں خون کو جمع دے ان کے مراجع کے خون کو جمع دے ان کے آئمہ کے خون کو جمع دے ان کے پیٹ میں خون کو جمع دے اور ان پر کینسر مسلط کر دے یعنی سارے شیعوں کو جو ہے تو کینسر میں مفتلا کر دے یہ پاگل دیوانہ آدمی جو ہے یہ بددوائیں دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کہ سارے شیعوں کو تُو کینسر میں مفتلا کر دے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ تُو ہمارے مصر کو ان سے محفوظ رکھ سعودی عرب کو محفوظ رکھ کوئیت کو محفوظ رکھ بحرین کو محفوظ رکھ تات میں نیچے آپ دیکھیں گے کہ لکھب آ رہا ہے کہ مریخ کو اور زہل کو بھی شیعوں سے بچا لے ممکن ہے کہ آئندہ اس قسم کے کچھ دیوانیں جس طرح سے کہ انجینئر صاحب نے دیوانگی کی بات کی ہے اب یہ یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ تُو سورج کو شیعوں سے بچا لے چاند کو شیعوں سے بچا لے اب آپ کے سامنے کلپ پیش کیا جا رہا ہے شیخ احمد کریمہ صاحب کا اور یہ ایک منصف مزاج اہل سنت آل مدین ہے جامعالعظر کے جو اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ اظہار مودد کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کے خصوصیت یہ ہے کہ شیعوں پہ اگر کوئی تحمد لگتی ہے تو واضح کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اور پھر علمی طریقے سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب یہاں پر یہ ٹی وی پہ پروگرام ہے طویل پروگرام ہے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا با آ رہا ہے کہ شیعوں کی بیدت کے عنوان سے پروگرام ہے اور اس میں ایک ٹاپک ڈسکس کیا گیا کہ جو شیعوں نے خان کعبہ کو چھوڑ کر ماذا اللہ کربلا و قبلہ بنا لیا اب یہ دیکھیں جدید زمانے میں یہ تحمدیں لگائی جا رہی ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس سوائے تحمد لگانے کے کوئی چارہ نہیں ہے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ سنیوں سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن سنی شیعوں سے بہت زیادہ خائف ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جو ضعیف ہوتا ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے اصل ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر کے اور دنیا بھر کے اہل سنت علمی طور پر اتنے ضعیف ہیں کہ وہ شیعوں کے منطقی استدلال کو برداشت نہیں کر پاتے البتہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمیشہ اہل سنت تحمدوں کا سہارا لیتے ہیں اور قتل عام کا سہارا لیتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں تو ہم سوال کریں گے کہ جنہ کے سرب یعنی حضرت عبداللہ والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کافر کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وحب صلوات اللہ وسلم علیہ کو آپ کافرہ کہتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی تو جب آپ غیر منطقی حرکتیں کریں گے اور رسول اور رسول کے والدین سے اور رسول کی آل سے دشمن ہی کریں گے آج تک ہم کہتے تھے آل رسول کے دشمن لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آبائے رسول کے بھی دشمن ہیں رسول کے والد کے بھی دشمن ہیں رسول کی والدہ کے بھی دشمن ہیں اور رسول کی بیٹی اور رسول کے گھر والوں کے دو دشمن ہیں ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی گفتبو نہ کریں مغالطہ کاری کو ترک کریں اور یاد رکھیں کہ بار بار ہم توجہ دلارہے ہیں کہ جب لوگ ان مجرموں کو پہچانتے ہیں تو خود با خود اہلِ بیت علیہ السلام کی جانب آتے ہیں انشاءاللہ بعض اور ممالک کی بھی سیر کرائیں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَعْمَلِهِ